اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں نے جو وال پینٹنگ کی ہے وال پینٹنگ کے اوپر میں نے آسمان اور بادل پینٹ کی ہیں تو وہ تھوڑا سا میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں اور تصویری شکل میں شیئر کر رہا ہوں جب جب آسمان کی انوائرمنٹ بدلتی رہتی ہے تو بادلوں کی اشکال میں بھی تغییرات آتی رہتی ہیں جیسے ڈار گری وائٹ اینڈ ییلوش جب آسمان پر گھٹا چاہ جاتی ہے تو بادل اپنی شکل ڈار گریش میں تبدیل کر لیتے ہیں تو موسم جب صاف ہو جاتا ہے تو دوب تیز ہوتی ہے تو اس وقت بادل کی شکل سفید ہو جاتی ہے بالکل اور جب بادل افق پہ جاتا ہے ہوریزن ایریا میں جاتا ہے تو اس وقت بادل کی شکل ریڈ ییلوش ٹون میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہی بادلوں کی سٹیڈی کرنی چاہیے اور بالکل کین اپ درویشن کے ساتھ سٹیڈی کرنی چاہیے شارٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ جو میری ادنا سی سٹیڈی ہے بادلوں کے اوپر یا میں سٹیڈی کر رہا ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کرو ویڈیو کو شروع سے لے کر اہر تک ضرور دیکھئے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی جب بھی اسمان پینٹ کریں تو کوشش کریں اس کو تین ٹونز میں ڈیوائیڈ کر لیں اور کلر پرسپیکٹیو کا حاظ حال رکھیں جب بھی آپ اسمان کو پینٹ کریں تو کوشش کریں تین لیرز میں اس کو پینٹ کریں سب سے پہلے آپ اس کو بیس لگائیں بیس کے بعد پھر اس کو سیکنڈ لیر اور پھر تھرڈ اس کے بعد پھر آپ اپنے سکائی کے اوپر بادلوں کی ڈرائنگ کریں کوشش کریں ڈرائنگ آپ درمیانی ٹون میں کریں نہ لائٹ میں نہ ڈارک میں درمیانی ٹون میں بادلوں کو ڈرائنگ کریں بشاکہ آپ بڑے برائے سے ڈرائنگ بھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں جب وہ سو جائے تو اس کو پھر آپ فنش کر لیں اس بات کا خاص ہے رکھیں جب بھی آپ پینٹنگ کو فنش کریں تو اپنے بریش بلکل صاف کر لیں مٹی کے تیل سے دھولیں تو ساتھ کلر پیلٹ کو بھی آپ بلکل اس کو صاف کر لیں اس کے بعد پھر اس کے اوپر آپ کلر نکالیں اور رنگ بنائیں تب جا کے آپ کی پینٹنگ میں صحیح فنشنگ نظر آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ